اللہ اکبر ان دنوں سوشل میڈیا پر یہ بحث چل رہی ہے کہ کون سے گلوکار نے زیادہ دل کے شعواز میں ازان دی ہے عظیم سنگر محمد رفی نے یا پھر عاطف اسلم نے محمد رفی تو ایک لیجر تھے اور ان کا جو مقام تھا کوئی اور سنگر اس کو ابھی تک نہیں چھو سکا وہ پرانی اور نئی نسل بلکہ ہر دور کی نسل کے پسندیدہ سنگر کا درجہ رکھتے ہیں نئی نسل کے پاکستانی سنگر عاطف اسلم بھی اپنے فن میں یونیک ہے سوشل میڈیا پر ویسے تو ان دونوں سنگرز کی دی ہوئی ازان موجود ہے لیکن ان میں سے بیسٹ کون تھے اس کا فرق آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور کس نے کن حالات میں کب ازان دی تھی یہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں محمد رفی 1973 میں حاج عمرہ کے لیے گئے تو انہیں خانہ کعبہ میں ازان دینے کی سعادت ایسے نہیں ملی تھی آج تک محمد رفی جیسے پائے کہ کسی سنگر کو یہ ازاز نہیں ملا کہ وہ خانہ کعبہ میں ازان دے سکے یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے کہ خانہ کعبہ میں جا کر خانہ کعبہ کے امام کی خواہش پر ازان دینے کی سعادت صرف محمد رفی کو حاصل ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان میں یکسان طور پر گلوکار محمد رفی ایک درویش انسان تھے ہر طرح کے مکروفریب سے وہ محروم تھے اور سیدھی سادھی زندگی گزارتے تھے نہ سگرٹ نہ پان نہ شراب نہ لڑکیاں ان کی زندگی ان خرافات اور آیاشیوں سے مکمل طور پر پاک تھی خانہ کعبہ میں ازان دینے کی ان کی بہت زیادہ خواہش تھی وہ بچبر میں لاہور میں اپنے محلے کی مسجد میں بھی ازان دیا کرتے تھے اور ان کی ازان سنکا لوگ نماز کے لیے آ جاتے تھے بمبئی کی جامعہ مسجد میں بھی محمد رفی نے ازانیں دی اور ناتیہ کلام بھی پڑھ کر سنایا تھا لیکن جب خانہ کعبہ پہنچے تو انہیں یقین ہی آیا تھا کہ گلیمر کی دنیا سے اپنا رزق کمانے والے گلوکار کو یہ سعادت بھی مل جائے گی اس کے نصیب کھل جائیں گے اور وہ اللہ کے گھر میں اپنی آواز میں ازان دے سکے گا فیز زمانہ ہمارے ہاں ایسا ہی سوچا جاتا ہے ہم لوگ خود ہی انسانوں میں گناہگار اور جنمی ہونے کے ازازہ تقسیم کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کریم ہی جانتا ہے کہ اس کا کون بندہ اس کی بکشش کے لائک ہے محمد رفی کے بھائی محمد صدیق رفی نے مجھے بتایا تھا رفی بھائی کہا کرتے تھے کہ میں جب خانہ کعبہ جاؤں گا تو ازان دوں گا میری بڑی تمنہ ہے وہ جب حاج کرنے گئے تو ان کے بڑے بھائی بھی رکھتہ دار اور دوست بھی ان کے ساتھ تھے رفی بھائی کی نظر جب خانہ کعبہ پر پڑی تو ان کے دل سے تڑپ کر یہ تمنہ ان کے لبوں پر آ گئی کہ کاش انہیں ازان دینے کی سعادت مل جائے خدا کا کرم ایسا ہوا کہ بہت سے حاجیوں نے محمد رفی کو پہچان لیا ان میں وہ حاجی بھی تھے جو سعودی عرب میں رہتے تھے اور باسر بھی تھے اور خانہ کعبہ کے خدمتگار بھی تھے انہوں نے عربیوں کو بتایا کہ محمد رفی حاج کرنے آئے ہیں تو بہت سے عربی محمد رفی سے ملے اور پھر امام کعبہ شیخ سبیل سے بھی ملاقات کرائے گی امام کعبہ شیخ سبیل نے خاص طور پر محمد رفی کے لیے ازان کا احتمام کیا اور کہا میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آواز میں خانہ خدا میں ازان دے محمد رفی نے خانہ کعبہ میں ازان دی اور پھر ازان مکمل کر کے وہ ہچکیاں باندھ کر روتے رہے محمد رفی کی یہ ازان ان کی قدرتی آواز میں تھی اور کسی قسم کے اس میں انسٹرومنٹس کا استعمال نہیں تھا پاکستانی سنگر آتف اسلم کی دی ہوئی ازان بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے اور یہ ازان ایسی دلکش آواز میں سنائی دیتی ہے کہ دلوں پر اثر کر جاتی ہے آتف اسلم کئی ٹی وی شوز میں کئی سالوں سے یہ خواہش ظاہر کرتے آ رہے ہیں کہ ان کی دلی خواہش ہے وہ خانہ کعبہ میں ازان دے سکے آتف اسلم اس کے لیے کوششیں بھی کر چکے ہیں لیکن ابھی تک انہیں اس کی اجازت نہیں ملی آپ کو بتا دیں کہ خانہ کعبہ میں بیس معزن ازان دینے کے لیے مقرر ہوتے ہیں جبکہ چار معزن ہر وقت زیر تربیت ہوتے ہیں لہٰذا ان معزن حضرات کے ہوتے ہوئے کسی غیر معزن کو ازان دینے کی اجازت نہیں ہوتی البتہ امام کعبہ اگر چاہیں تو ازان دی جا سکتی ہے لیکن ازان دینے کی خواہش رکھنا ہر مسلمان کا تو حق ہے بہت سے سنگرز چاہتے ہیں کہ وہ کعبہ میں جا کر ازان دیں اداکار سلطان رحی پاکستان میں ازان دیا کرتے تھے اپنے گھر میں بنائی ہوئی مسجد اور سٹوڈیو میں بنائی ہوئی مسجد میں وہ خود ازان بھی دیا کرتے تھے سلطان رحی ازان کیسے دیتے تھے سلطان رحی کی شدید خواہش تھی کہ وہ خانہ کعبہ میں بھی ازان دیں وہ ہر سال عمرہ کرتے تھے لیکن معلوم حقائق کے مطابق انہیں اس کی اجازت نہیں ملی تھی عاطف اسلم کو بھی جب خانہ خدا میں ازان دینے کی اجازت نہ ملی تو پھر انہوں نے اپنے سٹوڈیو میں ازان ریکارڈ کرا کے سوشل میڈیا پر چلا دی ازان کس کی اچھی تھی یہ فرق قائم کرنا تو بہت محیوب ہوگا لیکن ازان کے قدرتی استعمار اور صلاحیت پر بات کی جا سکتی ہے عاطف اسلم نے اپنے دل سے ازان دی مگر اس کے لیے ریکارڈنگ انسٹرومنٹس کا استعمال کیا گیا آپ تو ریکارڈنگ کے لیے جدید ترین انسٹرومنٹس آ چکے ہیں جن کے مدد سے کوئی بھی سنگر گاہ سکتا اور ناتیں پڑتا ہے تو ان آلات کی مدد سے اس کی آواز کی کوالٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے دوسری جانے محمد رفی صاحب کے دی ہوئی ازان بلکل نیچرل تھی انہوں نے سپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر ازان دی تھی اور اپنی آواز کا قدرتی پچھ استعمال کیا تھا اور یہ آواز آج بھی دلوں میں گھونجتی ہے